ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہلیکاپٹر حادثے کے بعد فرکیہ کے ڈرون نے وہ کر دکھایا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اتوار کی رات ابراہیم رئیسی کے ہلیکاپٹر کی ہارڈ لینڈنگ کی خبریں آنے کے بعد کئی گھنٹے تک متعدد سیڈس اور ایسکیو ٹیمیں جائے حادثہ اور ہلیکاپٹر کی تلاش میں جنگلات اور پہاڑوں سے گھرے علاقے کا چپا چپا چھان رہی تھی تہام شدید دھند اور بارش کے باعث امدادی ٹیموں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ حد نگاہ صرف پانچ میٹے رہ گئی تھی ہارڈ لینڈنگ کی خبریں آنے کے ساتھ ہی ایران نے امسایہ ممالک ترکی ایراک اور آزربائیجان کی مدد سے ایک بڑے سرچ آپریشن کا آغاز کیا لیکن خراب موسم کی وجہ سے سرچ آپریشن میں ڈرون اور ہلیکاپٹر کا استعمال بھی ناممکن تھا رات گئے حلال ایمر ایڈ کوارٹر نے اعلان کیا کہ ترکی کے ڈرون نے دو ہات سپورٹس کا پتہ لگایا پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے بھی اس بات کی تصدیق کی ترکی کی طرف سے پھیجا گیا یہ ڈرون ابراہیم رئیسی کے ہلیکاپٹر حادثے کے مقام کو جھونڈ رہا تھا علاقے کو سکین کرنے کے بعد اس ڈرون نے تھرمل سورس معلوم کیا اور اس مقام کی معلومات ایرانی حکام کے ساتھ شیئر کی گئیں یہ ترکی کا براکتر اکسنی ڈرون تھا جس نے کئی گھنٹے کی تلاش کے بعد پیر قیسو بیران کے شمال مغرب میں ابراہیم رئیسی کے ہلیکاپٹر کے ملبے کی نشاندہی کی یہ ایک مسلح ڈرون تھا جس میں چالیس آزار فٹ کی بلندی تک پرواز کی صلاحیت موجود ہے براکتر اکسنی نے ابراہیم رئیسی کے ہلیکاپٹر کا سراغ کیسے لگایا یہ جاننے کے لیے اس جدید ڈرون کی اخصوصیات جاننا ضروری ہیں یہ ڈرون جدید ترین مسلح ڈرون ہے جسے ترکی کی دفاعی کمپنی بائیکر ڈیفینس نے بنایا براکتر اکسنی ایک سٹریٹیجی کلاس پلیٹ فارم ہے جو اپنی منفرد ساخت اور ونگ ڈیزائن کے ساتھ مختلف ہے لوڈ لے جانے کی یہ صلاحیت رکھتا ہے یہ ڈرون مسنوعی ذہانت کے ایونائسک سے لیس ہے جو سگنل، پروسیسنگ، سنسر، فیوجن اور حقیقی وقت میں حالات سے متعلق آگاہی کے لیے معاون ہے یہ ڈرون براکتر ٹی بی ٹو ڈرون ٹیکنیکل یو اے وی کا دوسرا ویجن ہے مگر اپنی کلاس کے سبب سب سے زیادہ طاقتور یو اے ویج میں سے ایک ہے اس کا ٹیک آف وزن چھ ہزار کلو گرام تک ہے اور یہ بیق وقت چوبیس گھنٹے اور چالیس ہزار فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے اس ڈرون میں دو ٹربو پروپ انجن ہے اور اس کے پروں کا پھیلاؤ بیس میٹر تک ہے جو اسے وسیع پیمانے پر کاروائیوں کے لیے ضروری طاقت اور برداشت فرہم کرتا ہے اس ڈرون کو ائر ٹو گراؤنڈ اور ائر ٹو ائر حملوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس ہائی ٹیک بینا پائلٹ والے ڈرون کو لڑاکہ تیاروں کی مدد اور مختلف آپریشنز کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا یہ ڈویل یا دوہری سیٹلائٹ کمیونکیشن سسٹم، ائر ٹو ائر ریڈار، الیکٹرونک سپورٹ سسٹم، تصادم سے بچانے والے ریڈار اور مسنوی ریڈار سے لیس ڈرون ہے اسے بنانے والی کمپنی کے مطابق یہ ڈرون ہر وہ کام کر سکتا ہے جو ایک لڑاکہ تیارہ کر سکتا ہے اس کا نیوگیشن سسٹم اندرونی سینسر فیوجن کو استعمال کرتا ہے لہٰذا اسے کام کرنے کے لیے جی پی ایس کی ضرورت نہیں ہے اس ڈرون کو ترکی کی ڈرون ٹیکنالوجی کی صلاحیتوں میں سے ایک بڑی پیشرفت کی نشاندہی کی جاتی ہے اکسنی ڈرون انچائی پر پرواز کرنے کی صلاحیتوں اور تھرمال ٹیکنالوجی کی بدولت سخت موسم والے خطوں اور شدید دھن والے موسم میں کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے موسیقی